بسم اللہ الرحمن الرحیم لگتا ہے کہ پاکستان پیپس پارٹی ایک مرتبہ پھر پنجاب میں مہا ذرائی کے لیے پنجاب میں اپنے قدم جمعنے کے لیے کوشش کر رہی ہے بلاول بٹو صاحب لاہور سے الیکشن لڑیں گے گو کہ بلاول بٹو صاحب اس سے پہلے لیاری کراچی سے الیکشن ہار چکے اس مرتبہ انہوں نے کاغذات نامزد کی جمع نہیں کرائے کراچی کی بات کر رہا ہے لیکن لاہور میں بلاول بٹو صاحب نے کاغذات نامزد کی جمع کرائے کتنی سنجیدہ کوشش ہوں گی پاکستان پیپس پارٹی کی جائزہ لیں گے آج کے پروڑام میں پہلے پاکستان پیپس پارٹی کا موقع سنیں گے خاص طور پر ایک بڑا اہم معاملہ ہے پیپس پارٹی کے منشور کا اعلان کیا بلاول بٹو صاحب نے انہوں نے کہا کہ تین سو یونٹ ٹیک بجلی فری دیں گے اگر آپ تین سو یونٹ ٹیک بجلی فری دیں گے تو کیا پھر آئی ایم ایف کے ساتھ معایدہ برقرار رہے گا یہ بھی ایک سوال ہے ایک ایسے موقع کے اوپر کہ جب پاکستان آئی ایم ایف کے بغیر چل نہیں سکتا اگلے آنے والی حکومت کو سب سے بڑا چیلنگ آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت کرنے کا ہے اسے راضی کرنے کا ہے اسے پیکج لینے کا ہے تفسرہ لیں گے پاکستان پیپس پارٹی کا اور پھر تذیعہ لیں گے رضوان رضی صاحب سے جن کی حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ ان کی ٹائم لائن پر جا کر گالیاں دو تو کیوں ان کو گالیاں دی جاری ہیں کیا پاکستان تحریک انصاف کی یہی الیکشن کیمپین ہے بات ضرور کریں گے رضوان عزی صاحب سے لیکن پہلے چلتے ہیں چودری منظور صاحب کی طرف پاکستان پیپس پارٹی کے سینئر ریمہ ہے بہت شکریہ چودری منظور بلاول بھٹو صاحب کو لاہور سے الیکشن لڑوانے کی تیاری ہے پیپس پارٹی کی تو یہ صرف کاغذات نامزدگی جمع کرویاں ہیں یا اس کی مکمل تیاری بھی کی ہے اور لاہور کا انتخاب کرنے کا آخر سبب کیا تھا حالانکہ پاکستان پیپس پارٹی کافی عرصے سے لاہور سے کامیابی حاصل نہیں کر پائی دیکھیں بھئے سمینہ خالد برکی صاحبہ اور کئی اور لوگ ہمارے یہاں پہ کامیاب ہوتے رہے لیکن پھر وہ پیپس پارٹی کو جب توڑا گیا بار بار تو یہاں سے لوگ چھوڑ چھوڑ کر دوسری پارٹیوں میں دکھے لے گئے تو اس کی وجہ سے لاہور جو تھا وہ کمسور ہوا پنجاب میں بھی اسی طرح ہی کیا گیا ہمارے کل سو دو سو کے قریب جو الیکشن لڑنے والے لوگ تھے وہ ان دو الیکشنز میں نکال لیے گئے تیرہ میں اور اٹھارہ میں ان کو یہاں سے نکالا گیا اور دوسری پارٹیوں میں دکھےلا گیا تو اب بلاول بھٹو صاحب نے بڑی جرت کے ساتھ یہ فیصلہ کیا ہے اور پوری تیاری ہے نیچے بلکل بہت اچھے کینڈرز بھی ساتھ دیئے گئے ہیں ایک میں اسلام گیل صاحب ہیں جو لاہور کے صدر ہیں جنہوں نے اسی حلقے سے الیکشن لڑا تھا اور تیتیس ہزار ووٹ لیا تھا زمنی الیکشنز ملک پرویز صاحب کے ڈیت پہ جو سیٹ خالی ہوئی تھی پھر اسی طرح سے ایک سے بھی ہم اسباور مان ہیں پھر فیصل میر صاحب ہیں اور پھر ایلی بدر صاحب ہیں یہ چاروں ان کے نیچے لگتی ہیں تو چاروں بڑے زبردست کینڈرز ہیں تو یہ بہت بلکل ایک واضح مارجن سے پاکستان پیپس پارٹی جیتے گی اور اس کا صرف لاہور سے لڑنے کا مطلب یہ ہے کہ لاہور جو ہے وہ سیاست کا گڑھ ہے دل ہے پنجاب کا اسی پہ یہاں پہ کھڑا ہوا جائے مشکل جو ہے وہ فیصلے کرنے چاہیے کیوں نہیں کرنے چاہیے اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو اب ظلفکار علی بھٹو صاحب کہا کرتے تھے کہ لاہور کی ایک مقصود جسلس پہ اگر وہ کسی کھمبے کو بھی کھڑا کرے تو اس کو بھی جو ہے وہ لوگ ووٹ دیں گے اور بھٹو صاحب یہاں سے کامیاب ہوں گے پھر یہ سائل اگیسی آپ لوگ آہستہ آہستہ لوس کرتے گئے تو اب کیا امید آپ رکھتے ہیں خاص طور پر اگر پنجاب کی بات کی جائے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے دس پندہ سال کے اندر پاکستان پیپس پارٹی محدود ہے سندھ بلوچستان تک یعنی کہ ساؤتھ ریجن تک پاکستان کی جنوبی علاقے ہیں تو اب کمبیک کرنے کا پلان کیا ہے یہاں پہ الیکشن کیمپین کیسی ہوگی دیکھیں دو چیزیں ہیں ایک تو یہ نہیں ہے کہ پیپس پارٹی سکڑ گی آئی جے کبھی آئی جے آئی بنائے گی آپ آئی جے آئی سے لے کر دوزار اٹھارہ کے الیکشنز تک آ جائیں کیا کیا گیا ہے پیپس پارٹی کبھی پیپس پارٹی کو مجورٹی کے باوجود یہاں پہ گورنمنٹی بنانے دی گی تو یہ ایک پروسس ہے جس سے عمل کے ذریعے پیپس پارٹی کا ان اعلات میں زندہ بچ جانا کسی موجزے سے کام تو نہیں ہے جس طرح سے بٹو صاحب کو شہید گیا گیا بی بی کو شہید کیا گیا جو کچھ کیا گیا پیپس پارٹی کے ساتھ تو پھر اس کے بعد پیپس پارٹی کو آہستہ آہستہ مارتے گئے مارتے گئے بلکل ایک بند گلی میں دکیلتے گئے تو اب اس سے پیچھے کیا ہے اس سے آگے کیا ہے کچھ بھی نہیں تو سو ہم نے اگر ریباؤٹ بیک کرنا ہے تو پھر ایک طرف یہ فیصلہ اور دوسری طرف جو پروگرام دیا ہے پاکستان پیپس پارٹی اور ابھی اور منیفیسٹو جو آ رہا ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان پیپس پارٹی بڑا واضح طور پر ایک بلکل اسی طرح سے لوگوں کے ایشیوز کے ساتھ سامنے آئے گی اور جیتے گی الیکشنز اچھا چھوٹ سب آپ نے بات کی منشور کے کچھ پوائنٹس آئے اس میں خاص طور پر اگر بات کی جائے تین سو یونٹ ٹک بجلی فری کرنے کی اور اس کے بعد تنخواہوں میں دھگنا اضافہ کرنے کی چلیں تنخواہوں والا معاملہ تو ڈسکس ہو سکتا ہے لیکن تین سو یونٹ ٹک بجلی فری کی اگر ہم بات کریں تو ایک لمحے کو محسوس ہی ہوتا ہے کہ ایک ایسے موقع کے اوپر کہ پاکستان جس وقت آئیم ہے فروڈرام کے اندر ہو دنیا کے جو بڑے عالمی مالیاتی ادارے ہیں وہ پاکستان کے اوپر ادم اعتماد اس صورت میں کر رہے ہوں کہ یہاں جو بھی جمہوری حکومت آئے گی وہ رول بیک نہ کر دے معیشت کے اندر اصلاحات کے سارے معاملے کو تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اعلان صرف سیاسی نہیں ہے بلکہ جو ہے وہ اس کے پیچھے دانشمندی بھی پوری موجود ہے اور پورا معاشی پلین بھی ساتھ ہے اچھا دیکھیں دو بنیادی چیزیں ہیں پہلی تو بات ہے جو آئی ایم ایف کی ہیں یہ اصلاحات نہیں ہوتی یہ شرائط ہوتی اور ہم نے اس کو اصلاحات کا نام دے دیا ہے آئی ایم ایف کو بلکہ ایون اس کی شرائط کے باوجود وہ کہتا ہے کہ آپ امیروں پر ٹیکس لگائیں آپ غریبوں کو ریلیف دیں یہاں پر اُلٹ ہیں غریبوں پر ٹیکس لگتا ہے امیروں سے آپ جو ہے وہ کچھ لینے کے لیے تیار ہیں یہاں پر ٹیکس کون دیتا ہے صرف تنخواہ دار طبقہ آپ کی تنخواہ سے کٹتا ہے باقی لوگوں کی تنخواہ سے کٹتا ہے باقی کون ٹیکس دیتا ہے پہلی بار بلاول صاحب نے اس کے سورسز بھی بتایا نمبر وان بجلی جو ہے جو وہاں سے سیل ہوتی ہے پھر ہم ہائیڈل پہ جا رہے ہیں ہائیڈل پہ بونجی ہے اور اس قسم کے دوسرے منصوبے ہیں جس کو ہم کریں گے تیسرا وہاں پہ وینڈ پہ ہے ساڑھے گیارہ ہزار میگا وارٹ کا وینڈ کا ہے جو پار کوریڈور ہے وہاں پہ جمپیر والا وہاں پہ لگے گی پھر سولر کا ایک پورا پلان دیا انہوں نے ہم غریبوں کو سولر دے سکتے ہیں فری دے سکتے ہیں سولر پارکس بنے ہر جگہ پہ ہے تو سو پیپرز پارٹی ہی سستی بجلی کا رسورس پیدا کر ایون تھرکول سے ڈیزل بنانے والی کمپنی نے مجھے کہا کہ میری میٹنگ کرائے میں نے میٹنگ کروائی بھی ان کی تو وہاں سے ڈیزل بھی بن سکتا ہے والے دنوں میں بنے گا تو ڈیزل کی امپورٹ اور وینڈ پہ کیا لگتا ہے جی آپ کا نہ تیل نہ گیس نہ کچھ بھی ایک معایدہ ہے جو ہو جانا ہے پھر اس کے بعد پچیس سال انہوں نے کرنا ہے تو یہ چیزیں ہیں دوسری بات انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میں سترہ وزارتیں جو ڈیوالو ہو چکی بند کر دوں گا تین سو اربر پیہ بچے گا تیسری بات پاکستان پیپرز پارٹنین دو دار آٹھ سے تیرہ تک جو ریوینیو تھا اس کو ڈبل کر دیا اگر ہم ریوینیو پھر ڈبل کر دیں ایکسپورٹس جو تھی وہ ہمارے وقت میں تھی انہیس ارب ڈالر ہم ان کو چھویس ارب ڈالر پہ لے کر گئے تھے یہ جو بہت نون لیگ کی بڑی بڑی کہتے ہیں بڑی ایکسپیرینس لوگ ہیں وہ واپس پھر انہیس ارب ڈالر پہ لے آئے تھے تو اگر ہم ریوینیو کو ڈبل کر دیں تو کیا مسئلہ ہے تنخواہیں بڑھانے میں باقی لوگوں کو یہ جو ایگری کلچر کی بات کی ہے وہاں پہ ریلیف دینی کی مصدور کارڈ ہے وہ آپ دے رہے ہیں اور اس کو کبھی کسی کو ملتا ہے کبھی نہیں ملتا سوشل سیکیورٹی میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ سوشل سیکیورٹی میں ریجسر ہی نہیں ہونے دیتے یہاں پہ سرمایہ داروں کے پنجاب میں صرف بارہ لاکھ لوگ ریجسر ہے پنجاب میں بارہ لاکھ مصدور ہیں دھائی کروڑ مصدور ہیں پنجاب میں جو کام کرتا ہے اس میں سے صرف بارہ لاکھ شرم نہیں آتی ہے ان لوگوں کو جو یہاں پہ پانچ پانچ بار حکومتیں کر کے گئیں کہ کون ہے پرسانحال غریبوں جب بھی غریبوں کو دینے کی بات کرے تو سب کو پرابلم ہو جاتا ہے امیروں کے لیے آپ کرزیں ماف کر دیں ان کے یہ چھوٹ دے دیں وہ دے دیں اس پہ کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا اس کا مطلب یہی ہے نا جو ورلڈ بینک نے بھی کہا ہے کہ پاکستان کا جو معاشی پورا سسٹم ہے وہ بری طریقے سے ناکام ہو چکا اور یہ صرف اشرافیہ کو سپورٹ کرنے کا حب اس کا مطلب تو یہ بات درست ہے پھر ورلڈ بینک کی ہمارے لیے یہ بالکل درست ہے بالکل درست ہے یہاں پہ اشرافیہ کے لیے تو کچھ نہیں جب بھی پیپس پارٹی کرتی ہے پیپس پارٹی اشرافیہ پہ ہاتھ ڈالتی ہے تو پھر اس کے خلاف کبھی کفر کے فتوے کبھی غداری کے فتوے کبھی انڈسٹری کے دشمن ہے کبھی یہ ہیں پاکستان پیپس پارٹی کے دور میں انڈسٹری نے اتنا گروہ کیا ہے اس جو آخری دور ہے آپ جائیں فیصل آباد ہو ایکسپورٹس دیکھیں لوگوں کے بزنس دیکھیں یہ آئے تو بند ہوگی ساری کے ساری یونرس ابھی بھی بند ہو رہے ہیں تیزی کے ساتھ اچھا اب چوئے صاحب یہ فرمائے گا کہ کنڈی صاحب نے بھی ایک اپیل کی کہ پاکستان تحریک انصاف کا وٹر ہماری طرف دیکھیں کیونکہ ہم انہی کے خلاف جنگ کر رہے ہیں کہ جس کے خلاف آپ کی جنگ ہے اسی طریقے سے اور بھی دو تین بیانات ایسے ہیں پاکستان پیپس پارٹی کی جانب سے ہیں کچھ پی ٹی آئی کی جانب سے ہیں کوئی معظم صاحب کر کے بھی ان کے ایک ترجمان ہے انہوں نے بھی کہا کہ ہم جو پیپس پارٹی کے ساتھ مل کر چل سکتے ہیں اس طرح کی چھوٹی موٹی باتیں ہو رہی ہیں تو زرداری صاحب کا موقف نسبتاً سخت ہے آپ کی باقی قیادت کی طرف سے اس طرح کے بیانات آ رہے ہیں کہ شاید پی ٹی آئی کے لیے کوئی نرم گوشہ رکھتے ہیں تو حقیقت ہے کیا نہیں نرم گوشہ کے نہیں ہم ایک پرنسپلڈ بات کر رہے ہیں کہ لیول پلین فیلڈ دیں سب کو الیکشن لینے دیں اور سب کے لیے ایک جیسا محول ہو اس میں کون سے غلط بات ہے یہ اس وقت ان کو فیور کر رہی کل ان کو فیور کر رہی تھی یہ بات تو اگر ہم یہ بات کرتے ہیں اگر کسی کو فیور کرتی ہے تو پیپلز پارٹی کا تو ایک پرنسپلڈ سٹینڈ ہے کہ آپ یہ کبھی آئی جی آئی بنتی ہے کبھی کچھ ہوتا ہے تو وہ نہ کریں لوگوں کو فیر اور فری الیکشنز دیں تو اس میں میرا خیال ہے کسی کو کوئی پرابلم تو نہیں ہونا چاہی دوسری بات یہ ہے کہ لوکل لیول پہ انہوں نے بات کی انہوں نے کنڈی صاحب نے لوکل لیول پہ بات کی کہ آئیں مل کر ہم ان کا مقابضہ کریں اچھا آپ ان کے کارٹوںوں کو اپسیل دیں ایڈجسمنٹ کی طرف جا رہے ہیں کسی پارٹی کے ساتھ اے این پی کے حوال سے بات آ رہی ہے کہ پھر پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ اس کا الائن ہو سکتا ہے تو الائنس کوئی بن رہے ہیں آپ کے نیچلی سطح پہ یا مرکزی سطح پہ اس پہ نا دیکھیں ان کے جو سارے الائنسز بننے جا رہے تھے جس کا بہت شور مچائے گا وہ تو سارے فیل ہو گئے ہیں آئی پی پی کے ساتھ فیلیور ہو گیا ہے ایم کم کے ساتھ فیلیور ہو گیا ہے وہ تو شباز شریف کو بھی سیٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے تو باب پارٹی کے ساتھ فیلیور ہو گیا ہے باقی جگہ پہ فیلیور ہے مولانا صاحب ناراض ہیں ان سے بھی ناراض ہیں تو پیپس پارٹی کے پاس گنجائش بھی ہے اور حوصلہ بھی ہے کسی کو پس دینے کا تو یہ آنے والے دنوں میں دیکھا جائے گا ایک کمیٹی بنی ہے وہ سیاسی جماعتوں سے رابطے کر رہی ہیں اچھا لیول پلینگ فیلیور کی چوہی صاحب جب ہم بات کرتے ہیں خاص طور پر پاکستان تحریکی انصاف کی لیول پلینگ فیلیور کی بات کرتے ہیں شور ایک بڑا مچاتا ہوں انہوں نے کہا کہ ہمارے جو کارکنان ہیں یہ ہمارے جو امیدوار ہیں ان سے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں لیکن جب بعد میں سامنے آیا تو شاید دو چار پانچ کیسز کے علاوہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ جہاں پر کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی یاد نہ دی گئی ہو تو کیا پاکستان پھر پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی ہے جو ظاہر ہے کہ تحریکی انصاف کے حق میں جاتا ہے تو لیول پلینگ فیلیور آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف کو بھی کسی حد تک فرام کی جاری ہے ایک ایسے موقع کے اوپر کہ جب بیریسٹر گوھر صاحب کی پریس کارمز پی ٹی وی لائیو نشر کرے نہیں دیکھیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انسیڈنٹ ہو رہے ہیں تو یہ نہیں ہونے چاہیے پھر انسامیہ کو آپ نے بنا دیا الیکشن کمیشن کے سمجھ کی دوا ہے یہاں پہ الیکشن آفیسر بیٹھا میرے ذلے میں تو وہ ڈی آر او کیوں نہیں بنتا کبھی عدلیہ کبھی انسامیہ کبھی فلان کبھی فلان وہ ڈی آر او بنیں اس کے نیچے جو اسسسٹنٹ الیکشن آفیسرز ہیں وہ آروز بنیں اور الیکشنز کروائیں خود ذمہ داری لیں خود انسامیہ ان کے پاس اگر انسامیہ کا کوئی بندہ غلط کاری کرے تو اس کے خلاف ایکشن لیں الیکشن سسٹم سارا ٹھیک ہو جائے گا وہ کبھی عدلیہ کو کبھی انسامیہ کو کبھی کسی کو کبھی کسی کو تماشا بھنا ہوئے اس ملک کے اندر اور اگر ڈیپٹی کمیشنر ہوگا اگر میرے ذلہ میں ڈیپٹی کمیشنر ایک جماعت کے لیے اپنا پرامسز جو ہے وہ دیتا ہے کہ وہ یہاں پہ کٹھے ہوں گے ان کے لیے ٹینٹ لگائے گئے ان کے لیے سب کچھ کیا گیا وہ وہاں سے ڈیپٹی کمیشنر کے پرامسز میں سے کٹھے ہو کر گئے ہیں پیپر جمع کرانے یہاں پہ سارے ذلہ کے صورت کو بتا ہے تو وہ ڈی آر او بھی ہے تو اس سے آپ کیا توقع کریں گے تو چوئے صاحب اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ جو آئندہ آنے والے الیکشن ہے اس کا جو پورا ایک مشینری ہے جو بیوروکریسی کے پاس اس وقت ہوگی اس کے اوپر پاکستان پیپلس پارٹی بھی ادم اعتماد کا اظہار کر رہی ہے بالکل کر رہی ہے تو چوئے صاحب پھر طریقے کار کیا ہونا چاہیے عدلیہ اپنے افراد دینے پہ تیار نہیں ہے میں نے تو آپ کو بتا دیا ہے کہ الیکشن کمیشن کا الیکشن کمیشن کا عملہ موجود ہے نا ہرزی لیکن وہ ٹرینڈ بھی ہیں وہ برتی اس لیے ہوئے ہیں وہ سارا کیا کر رہے ہیں پانچ سال پہ ایک الیکشن نہیں کرانے وہ بھی نہیں کرانے دسٹرنگ الیکشن افیسر ڈی آر او بنے اور نیچے ان کے جو اسسسٹنپ الیکشن افیسرز ہیں وہ آر اوز بنے اور نیچے جس کو مرضی لے لیں پھر ان کی مرضی ہوگی نا وہ کرائیں گے نا الیکشن بلکل ٹھیک ہے کیا صاحب کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا اب ایک موسم آیا ہے وہاں سے سن کی اگر بات کریں فہمیدہ مرزا ذولفقار مرزا ان کے کاغذات جو ہیں وہ نامنظور ہو گئے ہیں سن سے ہی جو ہے وہ شامیمود قریشی صاحب اور ذہن قریشی نے جو میرا خیال ہے پارکر سے جمع کر رہے تھے وہ نامنظور ہو گئے ہیں یہاں پنجاب کے اندر بھی صورتیار یہی ہے کہ لطیف خوصہ صاحب کے جو صاحبزادے ہیں ان کے کاغذات نامزدگی مستند ہو گئے ہیں تو اس میں پاکستان تحریک انصاف کا اپنا قصور آپ کو زیادہ نظر آتا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی نائنصافی ہو رہی ہے اس معاملے میں سکروٹنی کے معاملے میں لیکن سکروٹنی کو تو بہت سارے ایسے مسائل کھڑے کر دیا گئے ہیں جو بلکل زیادتی ہے مصور میرے مجھے کہا گیا جی آپ کا ایک ٹیکس ہے بیس ہزار کا چلو وہ تو بیس ہزار کا اتنا اچھا جی کس چیز کا ٹیکس ہے یہ آپ کا پروفیشنل ٹیکس ہے یا انکم ٹیکس ہے میں نے وہ لڑکے کو کہا جی آپ پے کریں بات بات میں کرتے ہیں میں نے کہا یہ کب کا ہے دوزار پندرہ کا جی میں نے کہا میں نے دھارہ میں بھی الیکشن رہا تو اس وقت کیوں نہیں نکلائی اچھا ایک اشتہاری افراد کے الیکشن لڑنے کا معاملہ ہے اپنا چوئی صاحب اس میں ایک بڑا پوائنٹ تھا مجھے یاد نہیں آرہا کہ اس وقت کی بات ہے لیکن چار پانچ مہینے پہلے میں نے انٹریو کیا تھا رانا سنولا صاحب کا انہوں نے بھی کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اشتہاری لوگوں کو سامنے آ جانا چاہیے اس وقت میرے خیال حکومت موجود تھی سامنے آ جانا چاہیے تاکہ وہ اپنی اسیری کا عرصہ گزارے اشتہاری نہ رہیں اور اس کے بعد الیکشن لڑنے کے قابل ہو سکیں لیکن شاید تحریک انصاف نے سائٹ سوچا نہیں اور ان کے تمام لوگ مرکزی قیادت وہ اشتہاری ہوتی گئی کارکنان بڑی تعداد میں اشتہاری ہوتے رہے آج تک چھپے ہوئے تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ سیاسی کارکن کو چھپنے کے بجائے جگر تھوڑا سا مضبوط کر کے سامنے آنا چاہیے اور اس معاملے سے بچ سکتی تھی تحریک انصاف بلکل سامنے آنا چاہیے لیکن اشتہاری جو ہے وہ تو کیسے روک سکتے ہیں لیکن عدالتی نظام کا تو مجرم ہوتا ہے نا کیونکہ وہ ان کے سامنے عدالتی نظام میں جس سے نظارت وہ پیش ہو جائے گا جس سے نظارت پیش ہو جائے گا وہاں پہ لکھا ہے کہ سزا یافتا یا تو اس بنار پر عدالت اس کو سزا دے دے تو پھر تو ٹھیک ورنہ تو نہیں کر سکتے بہت شکریہ جوہدری مندل صاحب آپ کے وقت کا سر یہاں ناظرین ایک بریک لیں گے بریک کے بعد آئیں گے تو کچھ تتھرہ لیں گے تذزیہ لیں گے اس وقت تک کی بڑی خبروں کے اوپر بریک کے بعد خوش آمدید کچھ سیاسی معاملات پر تفسرہ لیتے ہیں تذزیہ لیتے ہیں میرے ساتھ موجود ہے رزوان رزی صاحب سینئر صحافی ہیں تذزیہ کار ہیں معیشت کے اوپر بھی خاص ابو رکھتے ہیں لیکن آج ہم معیشت کے بجائے کچھ سیاسی معاملات کے اوپر رزی صاحب سے پوچھیں گے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے جس زور و شور سے اپنی کیمپین شروع کر دی ہے کیا کیمپین ہے میں اس کے اوپر تو بات کرتا ہوں اس پر بھی بات کریں گے اور بہت سارے معاملات ہیں خاص طور پر عدالتوں کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ایک نئی تاریخ رقم ہو رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ پشاور ہائی کورٹ کچھ ایسے معاملات سامنے آ رہے ہیں جس کی بنیاد پر لوگ یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ دو ہزار اٹھارہ کا جو عدالتی اپیسوڈ تھا وہ بھی ایک مرتبہ دوبارہ شروع ہو چکا ہے رزوان رزی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ نزیر لغاری صاحب نے مجھے جوائن کی ہے سینئر صاحبی ترزیہ کر رہے ہیں آپ دونوں مہمانوں کو شکریہ رزی صاحب آپ سے گفتگو سے پہلے میں محسن صاحب ہمارے پروڈیسر ہیں اگر ایک چھوٹا صاحب چلا دے کلپ فرقان آپ بھی چلا دیں اگر کلپ ایک چلا دے تو میں رزی صاحب سے پھر گفتگو اسی بنیاد پر چلائیے گا وہ کلپ ہمیں اس گنجے رزوان رزی کے اوپر بھی سخت کمپین کرنی چاہیے وی نیڈ ٹو بی اگریسیف ورنہ یہ اگر جگہ لے گئے تو ہماری ساری کمپین کی بینڈ بجھے گی دوسرا ایم شور کہ کمپنی میں ہمارے اندر ٹاؤڈ چھوڑے ہوئے ہیں ورنہ انہیں ہماری چکوال والی میٹنگ کی ساری بات کس نہ بتا چلی میں تو ایک چھوٹا سا ورکر ہوں مگر آپ جو سوشل میڈیا کے بڑے ہیں اس کو کنٹرول کریں آپ کے کچھ لوگ مین کاؤس کو چھوڑ کر اپنے ویوز کی جنگ میں پڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھیچ رہے ہیں پلیز گائز الیکشن پر فوکس کریں اور ابھی تو ان رضی جیسے لوگوں کو ننگا کرو ان کی ٹائم لائن میں جاؤ اور ان کو ننگی ننگی گالیاں دو تاکہ کسی اور کتے کی دوبارہ ہمت نہ ہو ایسا کرنے کی وی نیڈ ٹو ہیف کنٹرول اوور میڈیا اتر ویس گراؤنڈ پوزیشن ایس نوٹ انہار فیور گراؤنڈ پوزیشن ہماری فیور میں نہیں ہے ہمیں کیمپین کرنی چاہیے اس کی ٹائم لائن پر جاؤ اس کو گندی گندی گالیاں دو ننگی ننگی گالیاں دو یہ کہا جا رہا تھا رضوان رضی صاحب کے لیے ہمارے صاحب ہی موجود ہیں مسکرار ہیں لیکن میں ایک ٹویٹ اور پڑھا دوں پھر میں رضی صاحب سے تفسرہ بھی تذیب بھی لیلیتا ہوں ایک بھگوڑے ہیں ایک صاحب ہیں جو امریکہ جا کے بیٹھ گئے اور یہاں پر ان کو سانس نہیں آرہا تھا جس وقت ان کو عدالت پیش کیا گیا یا انہوں نے بڑا شور کیا تھا جب ان کو عدالت پیش کیا گیا یا اسے جو گرفتاری ہوئی اور اعتزاد سید کی خبر کے مطابق وہ توتے کی طرح بول بھی رہے تھے جب ان سے پوچھا گیا تمام معاملات کا بانی شیرم تحریک انصاف کی طرح انہوں نے نام ہے شہباز گل صاحب صاحب میں ان کو اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ہم تو تمیز طریقے کے ساتھ ہی بات کریں گے لیکن وہ صاحب کہنے کے ویسے قابل ہیں نہیں انہوں نے کہا کہ اگر نسل اللہ ملک صاحب کا یہ ٹویٹ کیا ہے انہوں نے کیونکہ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی میڈیم سورٹس ہے نہیں ہے اگر نسل اللہ ملک صاحب رزق حلال کمارے ہیں تو میری دعا ہے کہ اللہ ملک صاحب کے رزق میں اضافہ فرمائے عزت میں اضافہ فرمائے یہاں تک تو ہم بھی آمین کہتے ہیں لیکن آگے کسی عورت کی طرح کسی ایسی عورت کی طرح جس کے ساتھ نجانے کیا کچھ ہو چکا بڑی بدتمیزی کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ اگر نسل اللہ ملک صاحب حرام کمارے ہیں تو میری دعا ہے کہ باہر اور گھر اللہ ان کی عزت میں کمی فرمائے یہ سکون کو ترسیں کیا آپ میری دعا میں شامل ہوں گے اچھا میں نے ملک صاحب سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیا کیا ہے تو پھر سمجھ میں یہی آتا ہے کہ یہ اسی کیمپین کا ایک حصہ ہے کہ جو رضوان رضی صاحب کے لیے جو ہے وہ اسپیس پہ کہا گیا اور ویسے جو ہے وہ مختلف صحافیوں کو اپنے ٹوئٹ کے ذریعے ان کی زبابندی کی کوشش کی جاری ہے رضی صاحب اتنی طویل تحمیت کا صرف ایک ہی مقصد تھا بیچ میں جو ہے وہ کلپ چلانے کا مقصد دیکھی تھا کہ اس سارے معاملے کو ذرا آپ کے سامنے ایک دفعہ کھول کے رکھ دیا جائے تو کیا ہم سمجھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی کیمپین اب شروع ہو چکی ہے گالم گلوج کی اور یہی ان کی الیکشن کیمپین ہے دیکھیں یہ کیمپین کبھی رکی نہیں ہے وہ حکومت میں تھے تو تب بھی یہ کیمپین جاری رہتی تھی اور اب وہ حکومت میں نہیں ہے تو تب بھی یہ کیمپین جاری ہے اور جب وہ حکومت میں نہیں آئے تھے تو تب بھی یہ کیمپین جاری تھی تو ان کی جو سٹرنگت ہے جو ان کے پاس ایک انسٹرومنٹ ہے ابلاغیات کا وہ اس وقت سوشل میڈیا کے پاس ہے اور انفارٹنیٹلی سوشل میڈیا جو ہے اس کی ریگولیشن پاکستان کی حد تک اگر ہم دیکھیں تو وہ کہیں ایگزسٹ نہیں کرتی دنیا بھر نے اپنے اپنے سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کیا ہے اب یورپین یونین کے اندر جو نئے قوانین بن رہے ہیں مختلف حکومتیں اور پوری یورپین یونین کے لیول کے اوپر جس طرح اس کو ریگولیٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے it is almost equal to regulated میڈیا میل سٹریم میڈیا لیکن پاکستان میں ایک فری لیسنس ملا ہوا ہے کہ آپ سوشل میڈیا میں بیٹھ کے جسے مرضی گالب گلوج کرتے جس کی مرضی کردار بوشی کرتے میں نصراللہ ملک صاحب کو یونیورسٹی کے دور سے جانتا ہوں جب وہ ابھی صحافت میں نہیں آئے تھے اور ہم کوئی ایک ڈیٹھ سال پہلے صحافت میں آگئے وہ ہمارے بعد آئے لیکن ان کا پورا کیریئر میرے سامنے ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح ہے تو اس لیے ان کے بندے اس جیسے بندے کے بارے میں اس طرح کی شکوک و شبہات کا اظہار بھی کرنا جو ہے وہ فکری طور پہ ایک پرلے جندے کی بند آنتی ہے لیکن یہی اصل میں ان کا سٹرنگت ہے بی ٹی آئی کا کہ وہ کسی کی بارے میں اس طرح کی بات کر کے شکوک و شبہات کو جگن دیتے ہیں اور پھر ان کو ریالیٹی بلکہ ورچول ریالیٹی کریئٹ کر کے اس کے بارے میں پرسپشن جنریٹ کرتے ہیں یوں اس بندے کو لاتے ہیں انڈر پریشن لاتے ہیں تو یہی وہ طریقہ کار جو ہے اس کا اظہار کلپ میں بھی ہوا جو آپ نے پلے کیا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے مطلب پی ٹی آئی کے ہاں سیمپل فارمولہ ہے اگر آپ جنرلسٹ ہیں اور آپ امران اپنا جیرمنٹ پی ٹی آئی کی تاریف فرما رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ بڑے جسے کہنا چاہیے کہ اماندار جنرلسٹ ہیں اگر وہی جنرلسٹ اگلے دن جو ہے وہ ان کے کسی اقدام کے اوپر تنقید کر دے تو وہ اسی وقت ہی صافہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جو اس کی کردار کشی اور سوشل میڈیا کے اوپر اس کی ٹرولنگ جو ہے وہ بہت ہوتی ہے آپ کی بھی میں نے دیکھا ہے وہ ٹرولنگ کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں فباد بھائی لیکن یہ ایسا ایک جیز ہے کہ جسے ہمیں نہ صرف کہ نظر انداز کرنا چاہیے بلکہ اس کی نشان دہی بھی کرنی چاہیے جا رضی صاحب آپ نے سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کی بات کی ابھی الیکشن کمیشن نے ایک نوٹیفیکشن جاری کیا کہ جی الیکشن کے ریزلٹس جو ہے وہ اس اس طریقے سے دیے جائیں اور جو انہوں نے پورا طریقے کار میکنزم بتایا لیکن اس کے اندر انہوں نے ایک بڑی مزدہ دار بات لکھی انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا انفلینسر اور سوشل میڈیا کے لیے کام کرنے والے لوگ وہ سارے بھی سارے ذابطہ اخلاق کی پابندی کریں تو اگر وہ نہیں کرتے تو الیکشن کمیشن کیا کر لے گا ان کا ہمارا تو چلے پیمرا کو خط لکھے گا جن کی آواز بند کرو ان کا لیسنز محتل کرو ان کے پر جرمانہ لگاؤ تو یہ تو سوشل میڈیا آپ کو لگتا نہیں ہے خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف نے جس طرح سے اس ٹول کا میس یوز کیا ہے یہ اب وہ ہتھیار بن چکا ہے کہ جس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے سننے والا کوئی نہیں ہے اب الیکشن کمیشن کی کون سنے گا دیکھئے سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کیا جاتا ہے پی ٹی اے کے ذریعے مطلب which is wrong again لیکن چلے کوئی ریگولیٹری قوارڈی ہے اور پی ٹی اے جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں کو خاص طور پر جو کونٹینٹ کے حوالے سے کوئی شکایت ان کو کی گیا ہے تو وہ جس اپنے کندے اچھکا کے کہتے ہیں کہ ہم تو ٹیکنیکل سائٹ کو دیکھتے ہیں کونٹینٹ کو نہیں دیکھتے تو کونٹینٹ انیلسز کے لیے آپ پھر پیمرہ کے پاس واپس جائیے تو میرا خیال یہ ہے کہ ریاست کے لیول کے اوپر یہ جو ہے جسے کہنا چاہیے کہ آدم ذمہ داری جو ہے اس کی وجود کی اس چیز کو فردہ بڑھاوا دے رہی ہے اور میرا خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا جو پلان ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہی آئندہ کے انتخابات کو کنٹروورشل بنانے کا ہے اب آپ کی اس کی مثال یوں لے لیجئے کہ لاہور کے اندر دو بڑے جو ان کے سٹال والڈز ہیں ان کے کاغذات نامزدگی ایک جیرمنٹ پی ٹی آئی کے اپنے اور ایک ان کے سب سے بڑے وکیل جداب لطیف خوصہ صاحب کے اس لیے مسترد ہوئے کہ انہوں نے تجویز کنندہ اور تائید کنندہ اس حلقے سے نہیں لیے جہاں پہ انہوں نے کاغذات نامزدگی جمعہ کروائے تھے اب یہ ایک بیسک چیز ہے قانون کی ایک بیسک چیز ہے میرے جیسے جسے کہنا چاہیے ایک عام آدمی کو بھی بتا ہے جس نے آج تاک الیکشن نہیں لڑا اسے بھی بتا ہے یہ اسے بھی بتا ہے کہ جس حلقے سے آپ نے کاغذات نامزدگی جمعہ کروائے ہیں اس حلقے سے آپ کا تجویز کنندہ اور تائید کنندہ ہونا ضروری ہے لیکن ان دونوں کے اندر یہ غلطی کی گئی اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ انٹینشنل مسٹیک کی گئی تاکہ کاغذات نامزدگی مسترد ہو اور وہ بیانیاں ملڈم کیا جائے کہ جناب ہمیں لیول پلائنگ فیلڈ نہیں مل رہی اور پھر اس کی بنیاد کے اوپر الیکشن کو کنٹروورشل بنایا جائے میں نے جو سٹوری کی جس کے اوپر ان کو مسائل بیدا ہوئے اور یہ اس طرح کی زبان استعمال کرنے پہ مجبور ہوئے وہ یہی تھی کہ الیکشن والے دن بھی انہوں نے جو سوشل میڈیا انفلوینسر ہائر کیے ہوئے ہیں اور کر لیے گئے ہیں وہ کسی نہ کسی جگہ پہ جائیں گے اور کوئی نہ کوئی خاتون جو ہے ان کو بتائے گی کہ مجھے ووٹ نہیں ڈالنے دیا گیا اور میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے اس طرح کے دو ڈھائی سو ٹک ٹوک جنریٹ کر کے یہ ان کو ایویڈنس کے طور پہ لے جائیں گے اور پھر جو ہے اس کے ذریعے پورے کے پورے انتخابات کے عمل کو مشکوک بنا کے جو ہے آئندہ آنے والی حکومت کو زیرے انڈر پریشر کر لیں گے اس کا مطلب تو رضی صاحب اس کا مطلب تو بڑا واضح ہے یہ ہم سمجھ لیں کہ پاکستان تحریک انصاف انتخابی میدان میں ویڈراؤ کر چکی ہے وہ یہ سوچ چکی ہے اس کو یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ وہ جیت ہی نہیں پائیں گے بظاہر یہی لگتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ورنہ اس طرح کی بنیادی غلطیاں آپ قتل نہ کریں اب دیکھیں نا ڈار براغران کے جو کاغذات نامزدگی مسجد ہو رہے ہیں وہ سوشل سیکیورٹی کے سوہ چار لاکھ روپے جمع نہ کروانے کے باعث ہو رہے ہیں میرا مطلب ہے کہ اگر سوشل سیکیورٹی سوہ چار لاکھ روپے دار صاحب کے لیے کوئی بڑی رقم نہیں ہونی چاہیے اور وہ اگر اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروانے سے پہلے وہ رقم جو ہے وہ سرکاری خزانے میں جمع کروانے دیتے تو ان کی جو والدہ نے جو الیکشن لڑنا ہے وہ اور ان کی جو میسز نے اپنے کاغذات جمع کروائے تھے وہ قبط قطن مسرد نہ ہوتے ہیں پتہ نہیں کیوں مجھے یہ لگتا ہے کہ اس طرح کی غلطیاں جانبوٹ کے کی جا رہی ہیں تاکہ کاغذات نامزدگی مسرد ہوں اور یہ اپنا ایک کیس پلڈ اپ کریں کہ جناب ہمیں الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا بلکو ٹھیک رجی صاحب میں ایک بریک لیتا ہوں بریک کے بعد دوبارہ آتا ہوں تو ذرا دیگر کچھ سیاسی معاملات ہیں عدالتوں کے فیصلوں کے حوالے سے اسنا میں نے ابتدا میں بھی تذکرہ کیا ایک شکایت شکایت کہلیں یا ایک آواز اٹھ رہی ہے کہ بلکو ویسے ہی عدالتی انٹرفیرنس ہو رہی ہے کہ جیسے دوہزار سترہ اٹھارہ کے اندر ہوئی کہ جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان ٹیریک انصاف کا پروجیکٹ اپنے اروج پر پہنچا ہے ایک بریک کے بعد ذرا بات کرتے ہیں بریک کے بعد خوش آمدید رزوان رزی صاحب میرے ساتھ موجود ہے سینئر صاحبی ہیں تذیعہ کار ہیں بات کر رہے ہیں تفسرہ لے رہے ہیں رزی صاحب عدالتی فیصلوں کے حوالے سے ایک تاثر یہ ابر رہا ہے کچھ معاملات کچھ گفتگو لوگوں سے ہوئی یہ تاثر ابر رہا ہے کہ عدالت پھر سے کچھ انٹرفیرنس کر رہی ہیں ان تمام معاملات کے اندر کہ جو آنے والے الیکشن کے اندر کسی نہ کسی سیاسی جماعت کو کسی نہ کسی طرح متاثر کریں گے اور پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کریں گے تو یہ کیا فیلنگ آپ کو بھی کسی موقع پر آئی یہ بہت بڑی فیلنگ نہیں ہے بلکہ حقائق نہیں نوازشری صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا اور اس کے بعد پی ٹی ایک درخواست لے کے چلی گئی اور سپریم کورٹ کے ایک فل بینج نے یہ فیصلہ دیا کہ جناب جو ناہل ہو جائے وہ پارٹی کا عددار بھی نہیں رہ سکتا وہ پارٹی کو مشاورت بھی نہیں دے سکتا اور وہ پارٹی کے کسی جلاس کے اندر شریک بھی نہیں ہو سکتا یہ نوازشری صاحب کو سیاسی عمل سے لا تعلق کرنے کی کوشش کی گئی اگرچہ یہ ہوتا نہیں ہے لیکن یہ کر دیا گیا میں اس کے بڑا سخت ناقد ہوں اس کا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے سیاسی لیڈر کورٹ ڈسکوالیفائی کرنے کا جو اختیار ہے وہ عوام ناس کے پاس ہوٹا ہے لیکن یہ فل بینج کا فیصلہ فیلڈ میں موجود ہے اور پی ٹی آئی کی درخواست کے اوپر یہ فیصلہ ہوا ہے اس فیصلے کی موجودگی کے اندر ہائی کورٹ کا ایک جاج بیٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس کے باوجود کے جن میں پی ٹی آئی ڈسکوالیفائی ہیں اس کے باوجود کے ان کو سزا ہو چکی ہے سزا ان کی موطل ہوئی ہے ختم نہیں ہوئی جس کی بنیاد کے اوپر کنائلی قائم ہے لیکن وہ سیاسی عمل کے اندر مشاورت بھی دے سکتے ہیں اور اپنی سیاسی پارٹی کے فیصلے بھی لے سکتے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس فیصلے کے اوپر نظر ثانی بھی ہونی ہے اس نے ریویو بھی ہونا ہے تو ہائی کورٹ کا اتنے ارکان کے اوپر مجتمع کم از کم بیٹھ جو ہے وہ اس کے اوپر بیٹھ کے نظر ثانی کرے گا ویسے اس پر نظر ثانی ہو چکی ہے اور وہ مسرد ہو چکی ہے تو اگر تین رکنی بیٹھ کے فیصلے کو آپ نے رجوع کرنا ہے تو پھر آپ نئے پریکٹس اینڈ پرسیجر ایکٹ کے تحت پانچ رکنی یا سات رکنی بیٹھ کے سامنے اپنی استعداء لے کے جائیں گے وہ پی ٹی آئی نہیں لے کے گئی وہ اس فیصلے کو سیلیبریٹ کرتی رہی پچھلے پانچ سال تو اب جو ہے ہائی کورٹ کا ایک جاج اور وہ بھی ایسا جاج جو لا آفیسر لگایا تھا اس پولیٹیکل پارٹی نے جس کے بارے میں وہ فیصلہ کر رہے ہیں وہ جاج صاحب جن کے قزن جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ بھی ہیں ڈیرہ اسمائیل خان سے وہ سپریم کورٹ کے تین رکنی بیٹھ کے فیصلے کو کڑا دیتے ہیں یہ جو ہے یہ عدالتی نظام کو سر نیچہ اور پاہوں اوپر کر کے کھڑے کرنے والی بات ہے کہ ایک فیصلہ جو کہ دیش شدہ سے ہے اور یہ واحد فیصلہ نہیں ہے اس طرح کے اور بھی بہت سارے فیصلے اس وقت عدالتوں سے آ رہے ہیں سپریم کورٹ ایک فیصلہ دیتا ہے اور ہائی کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ میں دیکھا کہ انہوں نے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوا میں اڑا دیا اب یہ وہ والی چیزیں ہیں اچھا پھر آپ ایک درخواست آتی ہے اس درخواست کے اوپر وہی جج صاحب جن کے عزیز اس پارٹی سے الیکشن لڑ رہے ہیں وہ اس پارٹی کے حق میں فیصلہ دیتے ہیں پی ٹی آئی کے حق میں اور حتمی ریلیز جو کہ کیس کے آخر کی اندر عطا کیا جانا ہے وہ عطا کرتے ہیں پہل اسی دن فائل ہوتی ہے پٹیشن اسی دن اس پہ نمبر لگتا ہے اسی دن بیچ بنتا ہے وہ سماعت ہوتی ہے اور نوٹس کیے بغیر مدہ علیہان کو یا ریسپونڈنٹ کو اس کے اندر حتمی فیصلہ جو ہے یا حتمی ریلیف جسے ہم کہیں وہ عطا کر دیا جاتا ہے وہ اس طرح کا انصاف کہاں ہوتا ہے جب پریکٹس کے اندر لکھا گیا ہے کہ آپ فیصلہ دینے سے پہلے سٹی دینے سے پہلے مدہ علیہ کو بلا کے سنیں گے وہ اس کی قطعن پڑوا نہیں کرتے اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ سپریم پورٹ کی طرف سے جو پرسیجرز ڈراؤ کیے گئے ہیں عدالتوں کے لیے جو پریکٹس اور پرسیجرز ڈراؤ کیے گئے ہیں یہ ان کے دیت ضروری تھا جب اس طرح کے فیصلے آئیں گے تو پھر عدلیہ کے وقار کی اندر اضافہ نہیں ہوگا اور لوگ یہ باتیں کریں گے جو آج ہم بیٹھ کے کر رہے ہیں اچھا رضی صاحب آپ تو پرانے لاہور کے رہنے والے ہیں یہاں سے بھٹو صاحب کا ایک وقت میں سنے بڑا توتی بولا کرتا تھا بلاول بھٹو صاحب نے اب کاغذاتِ نامزدگی جمع کر رہے ہیں تو کیا پیپس پارٹی آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب کے لیے کچھ سنجیدہ ہو گئی ہے یہاں پر بھی واپس اپنی کسی کھوئیوی قوت کو گین کرنا چاہتی ہے پھر ساتھ ہی پیپس پارٹی کا جب تذکرہ کریں تو پھر یہ بھی ہوا کے اندر مختلف باتیں گردش کرتی ہوئی یا ہوا کے دوش پہ ہمیں ہمارے کانوں تک مہنچی ہیں کیا پیپس پارٹی چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹر ان کی طرف ایٹریکٹ ہو جائے اس کے لیے وہ مختلف چھوٹے چھوٹے ایسے بیانات بھی دیتے ہیں کہ جس سے ہمدردی پیدا ہو آپ کی دوسری والی بات بالکل درست ملوم ہوتی ہے کرائن یہی بتاتے ہیں لیکن یہ بات ذہن میں رکھئے کہ جہاں پہ پی ایم ایل این کے بہت سارے ہلکوں کے اندر ہم ہی ووٹوں کی تدار ہے اسی طرح پی ایم ایل این سے اور خاص طور پہ نواز شریف صاحب سے نفرت کرنے والے لوگوں کی بھی تدار اچھی خاصی ہے جس ہلکے کے اندر انہوں نے اپنے کاغذات نامزد کی جمع کروائے ہیں جناب بلاور پنٹو زرداری صاحب نے اگرچہ انہوں نے کراچی کے اندر اس طرح اپنے کاغذات نامزد کی جمعہ نہیں کروائے جو میں آپ سے پوچھوں گا کہ اس کی کیا وجہ ہے لیاری سے نہیں کروائے لیاری سے نہیں کروائے کیونکہ وہ تیسرے نمبر پہ آگئے تھے ان کو تھوڑا خطرہ ہے وہاں پر تیدی کلب بیک کا ووڈ بھی ہے شکور شاد نے بھی گروپ بنا لیا جو جیتا تھا اس نے بھی ایک الگ گروپ بنا لیا شاید ان کو وہاں خطرہ ہو تو لاہور میں اس حلقے میں گل صاحب جو ہے بہت پرانے جیالے ہیں اور بوٹو صاحب کے وقت کے جیالے ہیں اور انہوں نے پچھلا جو الیکشن لڑا تھا اس کے انہوں نے ہارتے ہوئے بھی پچاس ہزار ووڈ لیے تھے اگرچہ جیت کا مارجن تقریباً کوئی اسی نوے ہزار کے قریب تھا یعنی کہ جیتنے والے کے اس میں اسی نوے ہزار ووڈ زیادہ تھے پی ایم ایل این کے تو مارجن بہت بائٹ تھا لیکن ایک اچھی تعداد موجود ہے دوسرا جو ایک سینٹیمنٹل جسے کہنا جائے اگر آپ یاد کریں تو ایڈی سکس کے اندر بے نظیر بھٹو صاحبہ جب واپس تشریف لائی تھی تو انہوں نے کراچی میں لینڈ نہیں کیا تھا انہوں نے لاہور کے اندر لینڈ کرنا پسند کیا تھا اور ایک جس بات مبستگی بھی ہے یہاں پہ پڑانے جیالوں کی جو کہ پی ٹی آئی کو پیارے ہو چکے ہیں کہ بلاول جو ہے وہ بے نظیر کا بیٹا ہے تو وہ والی جو دردی ہے وہ بھی اگر اس میں ایڈ کر لیں تو یہ وہ ایک اچھا کمپیٹیشن یہاں پہ کر سکتے ہیں اور یہ سیٹ جو ہے وہ پیپس پارٹی ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر ایک اچھا فائٹ دے لیکن جو ہے ابھی تک کے جو سرویز ہیں وہ کوئی اچھے نہیں ہیں پیپس پارٹی کے حوالے سے لیکن یہ ایک پوزٹیف بات ہے کہ پیپس پارٹی نے اپنے آپ کو سندھ کے خول سے نکال کے وفاق کا سفر اور لاہور کے اندر تقریباً میرا پینتیس سال کے بعد کوئی بھٹوز میں سے کوئی الیکشن لڑا ہے اچھا رضی صاحب میں ایک جملہ آپ کے سامنے کوٹ کروں گا وہ جملہ خودی سوال ہے فیض تو چلا گیا آپ کیا کرے گا ہاں وہ کر لیں صادق سجرانی صاحب کو انہوں نے پوچھا آصف زرداری صاحب نے ایک شادی میں مول اللہ فضل الرحمن صاحب کے میرے خلصہ زردے کی شادی تھی تو اس کے اوپر یہ فکرہ آیا تو صادق سجرانی صاحب بھی بہت بزلہ سنج آج بھی ہیں نام کے بھی سجرانی بزلہ سنج بھی ہیں تو انہوں نے آگے سے ترکی پہ ترکی جواب دیا کہ آپ تو ہیں نا اب دیکھئے ان کی انٹری جو تھی یہ صادق سجرانی صاحب کی جو سینٹ کے اندر انٹری تھی وہ تو براستہ بیپلز پارٹی ہوئی تھی سیاست کے اندر ان کی انٹری براستہ پی ایم لن ہوئی تھی اور پی ایم لن کے وہ کسی زمانے کے اندر لادلے بھی رہ چکے ہیں صادق سنجانی صاحب پھر وہ پیپلز بارٹی کو پیارے ہو گئے اور وہ سینٹ کے تک پہنچے اور سینٹ کے چیئرمن بھی بن گئے تو اسی ناتے انہوں نے کہا کہ چلے کوئی بات نہیں وہ اگر چلے بھی گئے ہیں تو آپ تو ہیں نا تو اس کے اوپر کینکہ پڑا ہے میرا خیال یہ بڑا زومانی فکر آیا اور اس وقت بڑی گون جائے اس کی سیاست کے اوپر سیاست کے اندر لیکن یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ پوسٹ الیکشن کے ماسٹر ہیں جناب مطلب کہ جب الیکشن ہو جائے تو پھر جو اس حملیوں کے اندر یا باہر جوڑ توڑ ہوتا ہے وہ اس کے ماسٹر ہیں پری الیکشن کے اندر وہ اتنی زیادہ سیاست ان کی نہیں چمک پاتی یا چل پاتی الیکشن کے دوران لیکن وہ پوسٹ الیکشن سینیریو کو بہت اچھی طرح پلے کرنا جانتے ہیں تو شاید سنجانی صاحب کا اشارہ اس طرف بھی ہو اچھا رضی صاحب آخری دو تین چار منٹ تھوڑا سا آپ سے معیشت کے حالے سے بات کر لوں سٹاک مارکٹ بڑی تیزی سے ایسے اٹھی تھی اور پھر مناسب طریقے سے نیشے چلے گئی اگلا سال اب کیسا ہوگا سٹاک مارکٹ کے لیے دیکھیں اگر سٹاک مارکٹ کا آپ جائزہ لیجئے آپ مجھے ایک منٹ دیجئے گا اس پر بات کرنے کے لیے اس کو منٹلی واج کر رہا ہوں سٹاک مارکٹ کا اگر آپ جائزہ لیں تو جیسے ہی عدالتیں کوئی فیصلہ چیئرمنٹ پی ٹی آئی کے حق میں دیتی ہیں سٹاک مارکٹ ہزار پنگنا سو دو لار پوائنٹ نکال دیتی ہے اور جیسے ہی انہیں عدالتوں سے ریلیف کا ڈینائل آتا ہے کہ جناب ریلیف نہیں ملا تو عدالت جو ہے سٹاک مارکٹ جو ہے وہ ہزار پنگنا سو پوائنٹ اٹھ جاتی ہے اس کا مطلب اگر آپ والسٹری جنرل کا آرٹیکل پڑھ لیں اگر آپ ایکانومسٹ کی جو کنٹی پرفائل چھاپا ہے انہوں نے پاکستان کا وہ پڑھ لیں ان تمام کے اندر ایک بات جو ہے وہ بڑے سلسل کے ساتھ اور مشترک ہے جو قلی جا رہی ہے اور وہ بات یہ ہے کہ چیئرمنٹ پی ٹی آئی کی اقتدار میں واپسی جو ہوگی وہ پاکستان کے لیے تواکل شابت ہوگی ڈزازٹر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اب جیسے ہی یہ شک پڑتا ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ کو واپس لانے کی کوشش کر رہی ہے اس لیے اقرالتوں سے رلیف مل رہا ہے اور اس لیے یہ رلیف ملائیں تو معیشت اٹھے مو جا کے نیچے گر جاتی ہے لیکن جیسے ہی یہ پتا چلتا ہے کہ نہیں 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 وہ پچھلا والا رلیف جو تھنا وہ غلط فہمی کا نتیجہ تھا تو عرالت اٹھ جاتی ہے اس وقت بلکہ میں کہوں گا فروری تک مارکٹ انی سینٹیمنٹ کے ساتھ گنونتی رہے گی اور اس وقت بھی آپ دیکھیں سٹھ سٹھ ہزار کو ٹچ کر کے اس نے سٹھ ہزار پھر دکھا دیا اگرچہ وہ چھالیس ہزار سے چلی تھی اور چھالیس سے سٹھ سٹھ تک کا بیس ہزار جانا بھی اللوجیکل تھا اس کے درمیان اسے کوئی تھوڑا سا بریک لینا چاہیے تھا کریکشن کرنی چاہیے تھی جو نہیں ہوئی لیکن اب ہو رہی ہے اور وہ بڑی خیوی تعداد میں ابھی پانچ سے چھے ہزار پوائنٹ نکل گئے ہیں مارکٹ میں سے اور ابھی وہ تھوڑا سٹیبل ہونے کی کوشش کر رہی ہے لیکن اس خبریں ڈرائیو کریں گی اس مارکٹ کو اور مستقبل کے اندر بھی اور یہ وہ سینٹیمنٹس ہیں یہ پاکستان کے اندر نہیں ہیں پاکستان سے باہر بھی جو آ رہے ہیں میں نے آپ سے بتایا انٹرنیشنل میڈیا کے اندر جو اس وقت ڈسکس ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ عمران جو ہیں وہ ان کی واپسی اقتدار کے اندر وہ پاکستانی معیشت کے لیے ڈیزاسٹر ثابت ہوگی اور یہی وجہ ہے کہ سٹاک مارکٹ اس کے اوپر رسپونڈ کرتی ہے اور ویسے بیہیو کرتی بہت شکریہ عزیز صاحب میرے ساتھ موجودتر عزیز صاحب آپ کے ساتھ بات کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ دونوں زاویوں سے بات ہو جاتی ہے ملک کے معاشی معاملات جب سیاسی معاملات کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں تو پھر صحیح تصویر نظر آتی ہے ناظرین آج کے پرام سے اتنا ہی اجارت دیجئے گا اللہ حافظ